روائی آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں وارانسی جہاں پردھان منتری نریندر موڈی اس وقت پہنچ چکے ہیں آج درسل ان کا وارانسی دورہ یہ ائرپورٹ سے سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں راجپال رام نائک بی جے پی کے راشتری ادھیاکش امیت شاہ اس وقت موجود ہیں ائرپورٹ پر ان کے سواگت کے لیے وارانسی پہنچ چکے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی اور اب ان کے سواگت کے لیے راجپال رام نائک بی جے پی کے راشتری ادھیاکش امیت شاہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں تصویروں میں آپ نے صاف طور پر دیکھا بھی اور اب وشیش ویمان سے وارانسی پہنچے ہیں پردھان منتری کل گجرات دورہ تھا احمد آباد میں تھے اور اب شپت گھرن سمارو تیس مئی کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ماں کا اشریباد لینے کے لیے موڈی گئے تھے احمد آباد اور اب گنگا ماں کا اشریباد لینے کے لیے موڈی وارانسی آ رہے ہیں کارکرتاؤں سے ملاقات ہوگی ساتھی وارانسی کی جنتہ کا آبھار بھی جتائیں گے پچھلی بار سے اس بار کا جو جیت کا گراف ہے وہ ایک لاکھ ووٹوں کو اور پار کر گیا ہے چار لاکھ ستر ہزار ووٹ اس بار موڈی کو زیادہ ملے ہیں ایک طریقے سے کہا جائے چار لاکھ ستر ہزار ووٹوں سے یہ جیت درج ہوئی ہے اور ایک لاکھ ووٹ میں بڑھوتری ہوئی ہے پچھلی بار سے اس بار کے لوگ سبح چناؤں میں اور اب یہ دیکھئے سیدھی تصویریں پردھان منٹری نریندر موڈی وشیش ویمان سے وارانسی کی سرزمی پر اُدھرتے ہوئے راجپال رام نائک سواغت کے لیے کھڑے ہیں بی جی پی کے راشتری ادھیاکش امیت شاہ سواغت کے لیے کھڑے ہیں تصویروں میں آپ صافتہ اور پر دیکھ سکتے راجپال رام نائک اور پردھان منٹری نریندر موڈی راجپال نے یہاں سواغت کیا ہے انگوچہ اڑھا کر اور بی جی پی کے راشتری ادھیاکش امیت شاہ یو پی کے مخیمنٹری یوگی آدیت ناتھ یو پی بی جی پی کے ادھیاکش مہندر ناتھ پانڈے آپ تو تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ وارانسی کے جو زلہ لیول کے جو بی جی پی کے ادھیاکش ہیں کائر کرتا ہیں وہ اس وقت وارانسی میں ائرپورٹ پر پہنچے ہوئے ہیں اور کرمانو ساری ہاں سواغت کرتے ہوئے تو آج وارانسی دورہ ہے اور کیا کچھ کائر کرم رہے گا یہ لگتار ہم آپ کو اپیٹ بھی کر رہے ہیں روڈ شو میں ایک بھو سواغت پردھار منتری کا کیا جائے گا آج وارانسی میں دراصل نموتسو ہے ایک طریقے سے موڈی کاشی وشونات کے درشن بھی کریں گے بھولے بابا کے درشن کریں گے بھہرو بابا کے درشن کریں گے ماں گنگا کا اشرباد بھی آج موڈی لیتے ہوئے نظر آئیں گے اور چناؤں میں جس طریقے سے بمپر جیت بی جے پی کو ملی ہے این ڈی اے تین سو ترپن سیٹوں کے آنکھڑے کو چھو گیا ہے ایسے میں جس وارانسی سیٹ کا پچھلی بار نریندر موڈی نے پتھنیدھت کیا تھا دیش کی پردھان منتری بنے تھے اس بار اسی وارانسی نے پردھان منتری کو پچھلی بار کی تلنا میں اس بار ایک لاکھ ادھک ووٹوں سے نوازا ہے اور اس کے بعد اب پردھان منتری جب شپت لیں گے تیس مئی کو تو اس میں کاشی کا جو وشش سہیوگ ہے جو یوگدان ہے وہ بھی نظر آئے گا تو بڑی خبر یہی ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی وارانسی پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ پر راجپال رام نائک بی جے پی کے راشتری ادھیاکشہ امیت شاہ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدی تینات یوپی بی جے پی کے ادھیاکش مہندرنات پانڈین تمام دگجوں نے پردھان منتری موڈی کا سواگت کیا اور اب پردھان منتری موڈی کا جو کافلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہوا اور یہاں سے پردھان منتری موڈی کا کافلہ آگے بڑھے گا بھولے بابا کا درشن کریں گے پردھان منتری اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ آج بھیرو بابا کے بھی درشن کریں گے اور ماں گنگا کا بھی آشریوال لیں گے ساتھ ہی دین دیال اپادیہ سنکل میں بھی ایک کارکرم ہے جہاں پر بی جے پی کے کارکرتاؤں سے ملاقات ہوگی جس طریقے سے یہ پورا چناؤ رہا ہے اور اس چناؤ میں وارانسی اس کا کیندر لگاتار بنا رہا پردھان منتری نریند موڈی وارانسی سے چناؤ لڑ رہے تھے اور جس طریقے سے سماج وادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی ایک ہو گئی اور لیکن پھر بھی ان تمام جاتیوات کی دیواروں کو توڑتے ہوئے ان تمام اٹکلوں کو توڑتے ہوئے پردھان منتری موڈی نے ایک لاکھ ادھک کی جیت کے ساتھ بمپر وٹ حاصل کرتے ہوئے یہ جیت درج کی اور اب زیادہ بیٹ کے لیے سیدھا رکھ کرتے ہیں شاند نیگا تو بلکل بتا دیں آپ کو کہ آج پی ام نریندر موڈی جو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کاشی پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ تیر پات پی ام نریندر موڈی بابا وشونات کے درشن کریں گے بابا وشونات کے درشن کرنے کے بعد روڈ شو کریں گے اس کے بعد ایک جن سفا کو سمبودت کریں گے تو آج کا جو دن ہے وہ بہت اہم ہے اور آج کے بعد آپ کو بتا دیں کہ تیس مئی کو پی ام نریندر موڈی دوسری بار پردھان منتری بننے کی شپت لیں گے اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہ ائرپورٹ کی تصویر دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے پردھان منتری نریندر موڈی کا یہاں پر زوردار سواغت کیا گیا ہے اور یہاں پر امیشہ اور مہیندر ناتھ پانڈے ساتھی راجپال رامنائک بھی یہاں پر موجود ہیں تو کس طریقے سے بھاو سواغت کیا جا رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا یہ تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو آج کا دن جو ہے بہت خاص ہے دراصل بہومت جیت کے بعد یہاں پر آج پی ام نریندر موڈی پہلی بار ورانسی پہنچ رہا ہے اور جس طریقے سے یہاں پر پی ام نریندر موڈی کا زوردار سواغت کیا جا رہا ہے اور جگہ جگہ پی ام نریندر موڈی کے لیے کس طریقے سے لوگ جو ہیں تیاریوں میں جھٹے ہیں اور روڈ شو کا بھی آپ کو بتا دے کہ کس طریقے سے انتظام کیے گیا ہے روڈ شو کے لیے ساتھ کوئنٹر آپ کو بتا دے کہ مالا فولوں کا آرڈر دیا گیا ہے یہاں پر اور جگہ جگہ فولوں کی ورشہ کی جائے گی تو پورا راستہ کہیں چوراہی کی بات کریں نکڑ کی بات کریں تو ہر جگہ بھگوہ رنگ سے پٹا ہوا ہے اور یہ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لوگ سبا چناؤں میں اتحاسک جیت کے بعد شپت گرہن سے پہلے اپنے سنسدی شیطر برانسی میں پی ام نریندر موڈی جو ہیں وہ پہت چکے ہیں زوردار سواگت کیا جا رہا ہے اور ترہہ ترہہ کی یہاں پر تیاریاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں دوسری تصویروں میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح کی سے لوگ گاجے باجے کے ساتھ یہاں پر پی ام نریندر موڈی کے سواگت کے لئے کٹھا ہوئے ہیں یہاں پر اور بابا بشونات اور شہر کوتوال کال بھیرو کے بھی درشن کریں گے یہاں پر اور پھر جنتہ اور کارکرتاؤں کا ابحار بھی یہاں پر ویکٹ کریں گے اس بار پی ام نریندر موڈی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ساتھ ہی سب کا وشواس یہ نیا نعرہ دیا ہے اور اسی وشواس کے ادھار پر آج کاشی کی جنتہ کا ابحار ویکٹ کریں گے پی ام نریندر موڈی اور لوگ سبہ چناؤں میں تیہاسک جیت کے بعد شپت گہر جو ہے وہ تیس مئی سے پہلے تیس مئی کو ہونا ہے اور تیس مئی سے ہی پہلے پردھان منتری نریندر موڈی اپنے سنسدی شیطر برانسی پہنچ چکے ہیں اور یہ لائک تصویر دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا زوردار سواگت کیا جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد وہ پہلے بابا وشونات اور شہر کوتوالکال بھروں کے درشن پوجن کریں گے اس کے بعد دوسری بار یعنی کی سانسد چننے کے لیے جنتہ اور کارکرتو کا بھار بھی یہاں پر جاتا ہیں گے اور یہ پہلا موقع ہے جب نریندر موڈی بطور کاروہک پردھان منتری کاشی میں ہوں گے ان کے سواگت کے لیے آپ کو بتا دے کہ بھگوہ رنگ کے گھباروں سے سجاوت کی گئی ہے تو پھولوں کے بارش کا انتظام بھی کیا گیا ہے تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر انتظام کیا گیا ہے اور سڑک مارگ سے کاشی وشونات مندر جائیں گے اور پولس لائن سے وشونات مندر تک 27 کلومیٹر کی دوری بند گاڑی میں تیہ کریں گے اور یہاں سوترو کا کہنا ہے کہ دوران موڈی دھیمی ربطار میں چلیں گے اور یہاں آگھوشت روڈ شو جیسا بھی ہوگا اور یہاں پر ہر جگہ آپ کو بتا دے چاہے چوراہی کی بات کریں نکڑ مارگ کی بات کریں بھون جھنڈے بینرو اور بھگوہ رنگ کے گھپارے سے سجائے گئے ہیں موڈی پر گلاب کی پنکھڑیوں کی بارش کی تیاری بھی کی گئی ہے اور اس کے لیے پھولوں کا انتظام کیا گیا ہے کاشی پراند کے اپادتھکش اور بیڈیا پر بھاری کی یہاں پر بات کریں تو انہوں نے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ نریندر موڈی کے آنے پر پوری کاشی بھگوہ میں ہو گئی ہے اور جانتہ اور بیڈیا پی کی نیتہ اور کارکرتہ راستے میں جگہ جگہ ان کا سواگت کریں گے یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو موڈی ایک وہینے پہلے آپ کو بتا دے کہ 25 اپرال کو ناوانکن کرنے دو دن کے لیے کاشی پہنچے تھے تب ہی روڈ شو کے بعد ماں گنگا کی آرتی کیتی جب جیت کے بعد بارانسی میں وہ بابا وشونات کا بھی شیک کیا تھا انہوں نے تو پروٹوکال کے مطابق موڈی گیان بیاپی دوار سے بابا کے دربار میں پرویش کریں گے اور پوچا آدھے گھنٹے چلے گی اور یہاں آپ کو بتا دی کہ 9 موقع ہوگا جب موڈی کاشی وشونات کی شرن میں ہوں گے ہماری صحیح یوگی سشما ہمارے ساتھ لائک جڑ گئے ہیں سشما یہاں پر پی ام نریندر موڈی پہت چکے ہیں زوردہ سواگت کیا جا رہا ہے یہاں پر بلکل لبس کچھ دیر میں وہ ہیلی پیٹ کے لیے روانہ ہوں گے بابت پوری ائرپورٹ سے نکلیں گے ہیلی کاؤپٹر سے لیکن سب سے خاص بات جو چاندنے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک بار پھر سے بابا وشونات کے دوار پر نریندر موڈی آپ پرتیاشت جیت کے بار اتنے بڑی جیت کے بار کہ شاید اس کو لے کر اتنی سمبھابنہ نہیں ظاہر کی جا رہی تھی کیونکہ اس کو لے کر کہا جا رہا تھے کہ اینڈنگ گم منسی ہے کیونکہ اس کو لے کر کہا جا رہا تھے کہ اتنے پردیش میں گچ بندھا نے کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ موڈی کو روکنے کے لیے پورا وپکش ایک ساتھ ایک جاجم پر ہے لیکن نہیں کہتے ہیں کہ بولینات کا اشیرواد جس کے سر پر ہوتا ہے اس کو وجہ ملتی ہے اور یہی کہتے ہیں کہ سیاست پر کاشی کا اشیرواد جس کے سر پر ہوتا ہے وہ اتحاس رچتا ہے اور ایک بار پھر سے وہ اتحاس یہاں پر اچھا ہے نریندرموڈی نے دو ہزار چودہ سے لے کر کے اس بار کی چناؤں کو اگر دیکھیں تو بہت خاص ہو جاتا ہے وکاس کی بیار کے نام پر یہ چناؤں لڑا گیا اکیس ہزار کروڑ سے زیادہ اب تک کاشی پر خرچہ کیا جا چکا ہے جس کی تصویر کو دکھاتا ہے لیکن ایک خاص تصویر دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر نریندرموڈی کا انتظار کیا جا رہا ہے پلک پاوڑے بچھا کر کے اور جیسے خبر آئی کی بابت پورے ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں نریندرموڈی ایک بار پھر سے کاشی کا سانساد جو پردھان منتری بن رہا ہے وہ جب پہنچ چکا ہے تو پوری کاشی جھومتی دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر چاننے ہم ایک تصویر دکھانے کے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں کی سب سے پرانی رامنیلا خویچی کی بات کی جائے یا پھر یہاں کے لوگ گیت کاروں کی بات کی جائے لوگ کھلا کاروں کی بات کی جائے آج وہ اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنے اپنے انداز میں یہاں پر آج موڈی کا بھار ویکت کرنے کے لیے ان کا ابھی نندن کرنے کے لیے ابھی وادن کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں بہت عربود تصویر ہیں ہر ایک تصویر ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں ساتھی ساتھ اس کے سیاسی مہینے بھی سمجھا رہے ہیں ابھی کچھ لوگوں سے جب چاندی ہم نے بات کی تھی تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دو ہزار چوبیس میں بھی نریندر بودھی کو ہی پردھان منتری دیکھنا چاہتے ہیں چلچلاتی دھوپا بھی اس وقت یہاں پر ہے گرمی چرم پر ہے لیکن اس سے زیادہ چرم پر کاشی کا جے اتصا ہے یہ خوشی ہے جو ایک بار پھر سے پردھان منتری کو چننے کا اتصا ہے اور بہت خاص ہو جاتا ہے یہاں پر سانسد نہیں چنا گیا ہے یہاں پر پردھان منتری کو چنا گیا ہے اور دیکھئے لوگ کس طریقے سے یہاں پر اکھٹا ہو رہے ہیں ایک جھلک پانے کے لیے کہ پردھان منتری کی ایک جھلک مل جائے نریندر بودھی کی ایک جھلک مل جائے اس کے لیے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں بے سبری سے اور بہت دیر سے یہاں پر لوگ کھڑے کچھ لوگوں سے بات کرنے کے بھی کوشش کروں گی چاندی کچھ لوگوں سے بات کر دیکھیں کہ کوشش کروں گی آپ لوگ نریندر موڈی کو دیکھنے کے لیے آپ پر آئیں آپ لوگ بالکل نریندر موڈی کو دیکھنے کے لیے آئیں اور بہت ایکسائٹیڈ ہے جلدی سے ان کے درشن ہو جائے بس اچھا آپ کیا کہیں گے تو دیکھیں ایکسائٹمنٹ ہے اور خاص طور پر محلاؤں میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے یہاں دیکھیں لوگ لگاتا راتی جا رہے اور کچھ لوگ بھگوارنگ میں دکھائی دے رہے بابا بشونات کے درشن کے بعد درشن نریندر موڈی کا یہ سبھی لوگ کرنا چاہتے ہیں اور دور تلک تصویر دیکھیں اگر گودولیا جو رہے تک کی تصویر آپ دیکھیں گی تو پوری طریقے سے آج یہاں پر اچھا ہی اچھا دکھائی دیتا ہے اور یہ جو تصویریں آپ دیکھتی ہیں چاندنی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کاشی میں کتنا وکاس ہوا ہے کیونکہ کاشی میں گلیا سکری تھی کیونکہ کاشی میں ایک طرف آدھیاتم کا سنگم آدھیاتم کے ساتھ سنسکریتی کا سنگم تو سیاست کا سنگم بھوا اور پورا فوکس کاشی پر سیاست کی درشن سے 2014 میں آیا جب نریندر موڈی کو یہاں سے کیانیڈینٹ بنایا گیا گجرات سے جب اتر پردیش کا رکھ کیا تو پوروانچل کو سادھنی کی کوشش اور اس بار بھی سب کی نگاہیں ہیں کہ جب نریندر موڈی شپتھ لیں گے اور پنکا پورا منتری منڈل سامنے آئے گا موڈیاین ٹیم سامنے آئے گی تو اس ٹیم میں بوروانچل کو کتنا حصہ ملتا ہے کتنی شیئرنگ ملتی ہے دوسرے طرف کی تصویر بھی دکھاتے کیونکہ اس چوراہے سے پردھان منتری نریندر موڈی ابھی تو ابھی پردھان منتری پتکی شپت لیں گے وہ ادھر سے آئیں گے اور دیکھئے ناکیبل یہاں پر نیشنل میڈیا کا جم گھٹ ہے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی نگاہے ہیں کیونکہ یہ کاشی ہے جس نے آپ پردھان جیت دلوائی ہے تاڑھے چار لاکھ ووٹ سے زیادہ سے اگر کوئی جیتا ہے بلکل سشما آج جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ بہت ہی خاص ہے اور آج کا دن بھی بہت اتحاسک ہے کیونکہ اگر یہاں بات کریں تو کاشی آج پورا بھگوہ رنگ میں رنگا ہوا ہے اور یہاں پر دو ہزار چودہ کی تصویروں کو پھر سے دور آیا گیا ہے اور وہاں کی جنتہ جو ہے ایک بار پھر سے وکاس کے بعد وشواس کر کے یہاں پر پیم موڈی کو دوبارہ سے یہاں پر پردھان منتری بنائے گا اور آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جنتہ چاہتی ہے کہ دو ہزار چودہ میں بھی پیم نریندر موڈی کو ہی یہاں پر چھنا جا بلکل یہاں پر ہر کوئی بس یہی بات دور آ رہا ہے ان کو سانسط سے مطلب نہیں ہے کہ سانسط چھنا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ دیش کے پردھان منتری کو چھنا ہے لیکن اگر ہم کچھ اپڈیٹ آپ کو دے دے کہ کاشیر وشونات پر جب نریندر موڈی آئیں گے تو پوجہ ارچنا کریں گے رودرا ابھیشیک کریں گے تو یہ سب سے خاص بات آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر 501 کمل پشپو سے وہ بابا وشونات کی پوجہ کریں گے دگدہ ابھیشیک کریں گے اور یہ پوجہ بہت خاص ہو جاتی ہے کیونکہ شریرام نے جب لنکہ پر جیت حاصل کی تھی تب انہوں نے اسی طریقے سے بابا وشونات کا پوجہ کیا تھا 501 کمل پشپو کو چڑھایا تھا اور یہ جیت بھی بہت بڑی کہی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا کہ یہ جو چناب ہے یہ کئی برسوں تک اگر ہم سیاسی اتحاس کی بات کریں گے تو ہمیشہ یاد کیا جائے گا یہاں پر ہم رام کی بات کریں موڈی کی تصویر لے کر بھی لوگ پہنچے ہیں الگ الگ ڈھنگ سے لوگ یہاں پر آبھار ویکت کرنا چاہتے ہیں نریندر موڈی کا یہ تصویر دیکھئے اور آپ کو خاصہ بتا دوں کی ایک مہلا نگما ان کا نام ہے وہ بہت دور سے یہاں پر آئی بلیا سے آئی ہے وہ ایک تصویر لے کر آئی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ بھیٹ میں دے پردھان منتری نریندر موڈی کو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ ڈھنگ سے نریندر موڈی کا آبھار ویکت کرنا چاہتے ہیں ان کا بھیبادن کرنا چاہتے ہیں ابھینادن کرنا چاہتے ہیں یہ تصویریں بس دیکھتی چاہیے یہ کتار بس دیکھتی چاہیے چاندنی ایک طرف سیکیورٹی کی کتار ہے پولیس کی کتار ہے دوسرے طرف یہ اتصا ہے یہ اتصا ہے میں پیور بناسی ہوں اور بناس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہے بنارس نام ہے اس کا کاشی یہاں پہ رہنے والا کبھی نہ ہوتا باسی اور ہر سمیں رہتا ہے من یہاں تاجہ دھول نگاڑوں کا بستہ یہاں باجہ یہ شہر کہتا ہے اپنی کچھ بات جارہ دھیان سے سنیے سہر کے جذبات جارہ دھیان سے سنیے سہر کے جذبات جارہ دھیان سے سنیے شہر کے جذبات نہ کیول